آپ کو بتائیں پریس کلپ کے باہر لاہور باڈی بیلڈنگ اسوسییشن کی جانب سے جیم کلپز بند کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جو جیمز بند کیے گئے ہیں وہ فوری طور پر کھولے جائیں مظاہرین کا مطالبہ اس حوالے سے مزید جانے کے سلمان تاریخ سے جی سلمان بتائیے گا کیا کہا کہنا ہے مظاہرین کا اس وقت ہم موجود ہیں پریس کلپ کے باہر جہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے لاہور باڈی بیلڈنگ اسوسییشن کی جانب سے پی اچے کی جانب سے جو جیم کلپ بند کیے گئے ہیں پی اچے کے پارکس کے اندر اس کے خلاف جو ہے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ ان جیمز کو غیر قانونی طور پر بند کیا گیا ہے یہ یہاں پر احتجاج جو کیا جا رہا ہے ان کا جو بنیادی مطالبہ وہ یہی ہے کہ جو جو بھی جیمز کلپ بند کیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر کھولا جائیں گفتکو کرتے ہیں لاہور باڈی بیلڈنگ اسوسیشن کے جو جنرل سیکٹری ہیں محمد اشفاق ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جناب کتنے جیم کلپ جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں کیا وجہ بنی کیوں ب کراہ دار ہیں ان کے ان کا ہمارے ساتھ کنٹیکٹ ہو تیسلانا ہم ان کا ہمارا کراہ پی ہے ان کو انہوں نے ہمیں بغیر کسی وجہ کے کوئی نوٹس دی ہوئے کوئی ایسی بات کی ہوئے ہم لڑکے لڑکوں کو ٹریننگ کروا رہے ہیں ہمارے کے کنٹیسٹ ہیں مسٹر لاہور کے لاہور ڈویزن کے مسٹر پنجاب کے مسٹر پاکستان کے ہم اتنے متاثر ہوئے ہیں ہم ان کو پوچھتے رہے ہیں کہ آپ ہمارے جم کیوں بند کر رہے ہیں جو جم بند کیے گئے ہیں وہ مستقل بنیادوں پر بند کیے گئے ہیں مستقل بنیادوں پر نہیں جی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جموں کو فری کریں گے اگر انہوں نے فری کرنا ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ منسٹر نے اور وزیرالہ پنجاب نے فلیکسے لگا دی ہیں وہاں جموں کے اوپر کہ جی ان کو ہم فری کریں گے سامان ہمارا ہے قرائے ہم نے دیئے ہیں اور سیکشن وغیرہ ساری انہی کیا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ فلیکسے لگا کے وزراء یہ کہہ دیں کہ ہم نے اس کو فری کرنا اور نیچے ت سالے ہوں اور آج آٹھ دن ہو گئے ہیں پیر والے دن یہ بند ہوئے جم آج آٹھ دن ہو گئے ہیں ہم ابھی بھی مدرہ سے مل کے آئے ہیں میں مدر رشید صاحب سے مل کے آئے ہیں کہ جناب یہ اس جو کام سارا خراب ہو رہا ہے جموں کا یہ بہت بڑا آگے بھی چل سکتا ہے جی آپ نے گفتگو سنی لاہور باڈی بیلڈنگ اسوزیشن کے عددران نے بتایا ہے کہ جی باڈی بیلڈنگ جو جمز ہیں آٹھ جو جم کلب ہیں وہ بند کیے گئے ہیں اور غیر قانونی طور پر ان کا کہنا ہے کہ وہ بند کیے گئے ہیں ابھی ان کے کانٹریکٹس بھی رہتے تھے اور بغیر کسی انفرمیشن کے بغیر کسی نوٹسز کے وہ جم کلب جو ہیں بند کر دیے گئے ہیں اور ان کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اطلاع نہیں دی گئے اور اس وجہ سے جو ہے ان کے معاملات ڈسٹ سکریمنٹ بھی رہتا تھا تو یہ جی احتجاج جاری ہے جی لاہور باڈی بیلڈنگ اسوزیشن کے جانب سے لاہور پرسٹلپ کے باہر ان کا بنیادی مطالبہ صرف یہ ہے کہ جو آٹھ جم کلب بند کیے گئے ہیں وہ فوری طور پر بھولی جائے ہیں سکریہ سلمان تاریخ آپ کا